آپ سب کیسے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج ہم بنا رہے ہیں ڈیزائن گلہ اور لیس کے ساتھ گلہ ہم نے یہ لیس کا تیار کیا ہوا ہے اور لیس کا گلہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ گلہ دیکھیں سرہ سے لمبائی میں بھی چڑائی میں بھی آپ نے لیس رکھ کر ایسے گلہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے ہمارے گلے کی یہ سیٹنگ اس میں بنی ہوئی ہے تو میں نے سب سے پہلے یہ شیٹ کٹنگ کر لیا اور اس کا سینٹر بھی بنا رہی ہے اور دوسرا گلے کا بھی ہم سینٹر بنا لیں گے شیٹ کا بھی اور گلے کا دونوں کا سینٹر بنا ہوا گا تو کیا ہوگا لگانے میں آسانی ہوگی الٹا سیدھا ہم اس کا دیکھ لیں گے چیک کر لیں گے اچھے طریقے سے جب ہم گلہ لگائیں تاکہ ہم سے کچھ گلتی نہ ہو تو یہ دیکھیں اس کا بھی سینٹر اس طریقے سے بنا ہوا ہے تو ہمارا گلہ یہ چھوٹا ہے تو ہم اس کو جنا اوٹ پر سے آدھا آدھا انچ کپڑا چھوڑ دیں گے تاکہ سلائی کا جو مار جڑو اسی کپڑے میں سے ہی نکل آئے تو گلہ اس طریقے سے بڑھ جائے گا تو یہ گلہ ماں بڑھا چاہیے تو یہاں سے سینٹر ہم نے بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے رکھ کر یہ جو لیز ہے ایسے بھی آپ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ سیمپل طریقے سے صرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور گلہ کا ڈیزائن آپ جورنل لیز کے ساتھ بہت ہی پیارے پیرے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں اگر گلے آپ کو مہنگے پڑتے ہیں تو لیز لے کر سیمپل سے ڈیزائن بہت پیارے لگتے ہیں تو ویگلے میں بھی اس کی شیپ دے سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیٹ سے ڈیزائن اس میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ گلہ بھی اسی طریقے سے ہی سہم میں نے اس لیز سے بنایا ہے تو اور اس میں پی کو وغیرہ کروا دیا اور اور لاک کروایا ہے اور یہ دیکھیں ایسے رکھ کر بھی آپ چکور بنائے تو اس میں بھوکوٹی خوبصورت بٹن بیچ میں لگا دیں سینٹر میں تو اچھا سا ہمارا گلہ تیار ہو جائے گا اور بیچ میں گول گلہ اوپر سے بنا لیں چھوٹا سا تو یا پھر بے گلہ بنا رہے ہیں تو اسے پیارے پیارے سے ڈیزائن ہم گرمی تیار کر سکتے ہیں آگے پیچھے دامن میں بھی دیں گے اور اس دینوں میں بھی اور یہ گلہ ہم نے جو لیا ہوئے اس کو اچھے سب ہم سیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کی ہم سٹیچنگ پہ کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ جو اوپر سے کپڑا چھوڑا ہوئے اس کے ساتھ ہی ساتھ پین اپ کر لیتے ہیں ہم گلے کی سیٹنگ کر لیں گے اچھے طریقے سے رکھ کر شٹ کے اوپر اس گلے کو سیٹ کر لیں گے اس کا سینٹر بھی بنا لیا ہے میں نے یہ سینٹر پہ گلے کا بھی کٹ لگا دی ہے یہ دونوں کا سینٹر بنا کر اس طرح سے اپنے سیٹ کر کے اچھے سے رکھنا اوپر سے آدھا انچ میں نے گلے کا یہ مارجن چھوڑا ہوگا ہے کیونکہ گلہ میں بڑا بنانا ہے کیونکہ گلے کی یہ جو کٹنگ کی ہوئی ہے وہ کم ہے تو ہم نے یہ آدھے سے حصے سے اس طرف سے سلائی لگا لیا ہے آدھے سے اس طرف سے سلائی لگائیں گے تاکہ پھنیشنگ سے اچھے سے گلہ لگ جائے کہیں زیادہ ادھر ہو جائے گا تو پھر گلہ تیڑا بن جائے گا اس سے کیا ہوگا جب سینٹر سے ہم سلائی سٹارٹ کرتے ہیں تو گلہ ایک ہی جیسا بنتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم کڑھائی کے یہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہی ہوں کڑھائی کے اوپر نہیں چلانی ہے اور جب ہم کپڑا کٹ کریں گے تو کپڑا تھوڑا تھوڑا سا اس میں ہم چھوڑ دیں گے تو سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے لگ کر اب ہم دھاکہ کٹ کر لیں گے اور اس جو ایکسٹر کپڑا اس میں بیچ میں آ رہا ہی اس کو ہم بھی کٹ کر لیں گے تو سلائی یہ کٹنگ کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے نیچے سے شٹ کو اچھے طریقے سے ہٹا لینا یہ نہ ہو کہ نیچے سے آپ کی کمیز بھی کہیں سے کٹ نہ ہو جائے تو یہ اس طرح سے ہم کپڑا اتنا اتنا سا چھوڑ دیں گے ہاف ہاف انچ تاکہ ہماری سلائی کہیں اس سے نکل نہ جائے جو لگی ہوئی ہے اس سے ہم اب کٹ لگا لیں گے تاکہ پلٹنے میں یہ آسانی ہو اس میں جھول وغیرہ بھی نہیں ہوتا جب ہم کٹ لگا لیتے ہیں تو بہت ہی فنیشنگ سے گلہ پلٹ جاتا ہے یا چاہے تو آپ کٹ لگا کے پلٹ کر اچھے سے اس کو پریس بھی کر سکتے ہیں ہم نے کٹ لگا دی ہیں چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھیں اچھے سے پلٹ جائے گا کیونکہ یہ کپڑا تھوڑا سا موٹا ہے تو اس کو ہاتھ سے اچھے سے میں اس کو پریس کر لوں گی پھر اس کے اوپر ہم یہ سلائی لگا دیں گے کنارے کنارے پر بالکل اور شیشے پر یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ نہیں جائے ہماری یہ جو سوئی ہے ورنہ ٹوٹ جائے گی اور ہم نے یہ دیکھے کنارے کنارے سے اس طرح سے کپڑے کو کھینچتے جانا ہے کپڑا نیچے سے نظر آئے گا تو بہت ہی برا لگے گا تو ہمارا صرف گلہ ہی نظر آنا چاہیے یہ جو کڑھائی اوپر لگی ہوئی ہے تو سارے میں ہم سلائی لگاتے جائیں گے جیسے میں یہ لگا رہی ہوں گلیوں کی مدد سے اس کو اچھے سے پریس کرتی جا رہی ہوں اور کپڑا بھی نیچے سے کھینچ لیں گے کیونکہ کپڑا نظر آتا ہے تو بہت ہی برا لگتا ہے یا پھر پیپنگ آپ نکال لیں اس میں چھوٹ چھوٹی سی گلہ کے گلہ ہی اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اس میں ہم پیپنگ نہیں لگائیں گے میں بڑے ٹانکے سے اس کی سلائی لگا دیں گے سینڈر کی سلائی لگا کر بڑے ٹانکے سے میں نے واقع گلے کو پن اپ کر دیا تاکہ ہمارا گلہ ٹیڑا نہیں لگے اور ایسے ہی ہم اس کو لگا دے جائیں گے سلائی چاروں طرف سے ہی اس کا پورا کمپلیٹ کر کے سلائی لگا دیں گے اور یہ پن اپ آپ نے ضرور کر لینا ہے ورنہ ادھر ادھر گلہ ہوگا تو ٹیڑا لگ جائے گا اس سے چاروں طرف سے سلائی لگا دی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اور فنشنگ سے اس میں سلائی لگ گیا جو میں ہم نے سینڈر میں اس کی سلائی لگائی تھی وہ ہم اس کو کھول دیں گے بڑے ٹانکے سے اور یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہم کھول دیں گے کیونکہ بڑے ٹانکے سے لگی ہے بہت آسانی سے کھل جاتی ہے پین اپ ہم نے جو کیا تھا پینے بھی میں نے لگا دی پٹنگ کی سلائی اس میں سٹارٹ کر دی ہے میں نے اور باقی چاک اس کے میں بہتی چوڑے چوڑے موڑوں گی اس میں پٹی چوڑی نہیں لگاؤں گی اور یہ ایک سیٹ کے ہماری فٹنگ کی سلائی لگ گئی ہے ہم دوسری سیٹ پہ بھی اسی طریقے سے لگا لیں گے یہاں سے ہم چاک سے شروع کریں گے کیونکہ ہماری کمر کی سلائی جو ہے بہت اچھے سے گلائی سے لگ جاتی ہے تو باقی سارے ہم اس نے شٹ کمپلیٹ کر آپ کو اس کا فینلی لک دکھائیں گے اور چاک بیس کے ہم چوڑے چوڑے سے موڑیں گے اس میں پٹی ہم چوڑی نہیں لگائیں گے چوڑی صرف سلائی لگا دیں گے ہماری سلائی لگ گئی ہے فٹنگ ہماری بہت ہی خوبصورت اور ماشاء اللہ سے پیاری سی کرتی یہ ریڈی ہو گئی ہے گلہ اس میں کتنا پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے لیس کا اس میں ٹچ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو ایسے یہ دیکھیں میں نے چاک بیس چوڑے چوڑے اس میں موڑے ہیں اور یہاں سے یہ آگے پیچھے دامن پر لیس کا ٹچ دے دیا اور اس تینوں پہ بھی اور گلہ دیکھیں کوئی اتنا پیارا لگ رہا ہے اور خوبصورت آپ ایسے کرتی گھر پہ بہت ہی اچھے دیزائن لیسز سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ دیزائن اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اور نئے دیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ